بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مین سے اس کا مطلب ہے ڈکشنری میننگ بلکل ختم ہو گئے ہیں بس جو یہاں میننگ ہے آئندہ کے لیے یہی ہوگا پھر ایک دوسری ایکزامپل ہم نے لی تھی انکلیوڈ سے اس کا مطلب ہے ڈکشنری کے میننگ اپنی جگہ پر موجود ہیں ایڈیشنلی کلیریفائی کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ جا رہی تو یہ بات بھی شامل ہے اور بعض دفعہ میننگ انکلیوڈز دونوں استعمال کریں گے پھر ہم نے ایک بات اور سمجھی تھی اور وہ تھی کہ لا کب شیل استعمال کرتا ہے اور کب میں استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا شیل کب استعمال کرتا ہے جب کوئی بات منڈیٹری ہو رہی ہے لازمی ہو رہی ہے آپشن نہیں ہے حکم نام ہے ایسے ہی کرنا ہے اور میں کا مطلب ہے آپ کو چوائیس دی جا رہی ہے آپ کا جی چاہے تو ایسے کر لیں ادروائز نہ کریں ٹھیک ہے کچھ اور بھی باتیں لکھیں وہ وقتن فوقتن ہم ساتھ ساتھ ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد ہم نے اصل پڑھنا شروع کر دیا تھا یہاں لا کو سمجھنے کے لیے کافی کچھ لکھا ہوا ہے لیکن ابھی ہم نے ساری باتیں ایک دفعہ میں نہیں سمجھی یہاں سے انورڈ ہمارا سلے بس شروع ہو رہا تھا اس سے پیچھے جو باتیں ہیں وہ ہم آپ کی بیس کو ٹھیک کرنے کے لیے گریجولی ایڈ کریں گے پھر ہم نے سیکشن فور میں دیکھا تھا کہ لکھا ہوا ہے انکم ٹیکس چھل بھی ایمپوز فور ایچ ٹیکس ایئر اون ایوری پرسن انکم ٹیکس شیل بھی اوپشن نہیں دی جاری کہ آپ کا جی چاہے تو ٹیکس پے کر دینا نہیں تو نہ کرنا شیل منڈیٹری پرویجن شیل بھی ایمپوز فور ایچ ٹیکس ایئر اون ایوری پرسن اب دو باتیں آگئی ٹیکس ایئر اب اگر تو عمومی میننگ تھا تو پھر تو خاموش رہتے آگے چلے جاتے وہی میننگ ہوتا جو ہم سب کو انگلیش پڑھ کے سمجھ آ رہے ہیں لیکن ہم نے کہا نہیں نہیں عمومی میننگ نہیں ہے تو پتا چلا نہیں ٹیکس ایئر کے تو تین میننگ ہے کل ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا ٹیک ہے نا ٹیکس ایئر میں پھر ہم نے کل اس کو پڑھنا شروع کیا اور ہم نے بیس سے پہلے سمجھا کہ ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں کلینڈر ایئر کلینڈر ایئر کا کیا مطلب ہے جنوری فیبرری مارج یکم جنوری سے شروع ہوتا ہے کلینڈر ایئر اور اکتیس دسمبر کو ختم ہوتا ہے یہ کلینڈر ایئر دوزاری کس ہے اور یہ کلینڈر ایئر دوزار بائیس ہے ٹیکس ایئر کیا ہے تم نے کل ایک کنسپ پڑھا ٹیکس ایئر ایئر پیریڈ آف ٹویل بانت بارہ مہین اب اگلا سوال پہ دو کون سے بارہ مہین ہے اس نے کہا اینڈنگ آن سیٹی ایت جون وہ جولائی والا کون سا آگیا اینڈنگ آن سیٹی ایت جون اس کا مطلب ہے سٹارٹنگ کہاں سے ہوا پھر لیکن لا نے سٹارٹنگ نہیں بتائی اینڈنگ بتا دی سٹارٹنگ بائی ڈیفالٹ ہی آگے ٹیک ہے نا اس نے کہا یہ والا جو ٹائم فریم ہے نا اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے نورمل ٹیکس ہیئر ہر آدمی نے ایوری پرسن شیل پہ ٹیکس کیا مطلب اس ٹائم میں جتنے اس نے پیسے کمائے ہیں اس کا حساب کتاب کرے اور گورنمنٹ کو اپنی ریٹرن جمع کرے ریٹرن کا مطلب ہے حساب کتاب دینا آگے ڈیٹ آ جائے گی کب ریٹرن جمع کرانی ہے آہستہ آہستہ پڑے گے لیکن لنک کرنے کے لئے بتا رہا ہوں عام طور پر 30 سپتمبر کو ریٹرن جمع کرانی ہوتی ہے 30 سپتمبر کو جب میں نے اپنا حساب گورنمنٹ کو دینا ہے کہ میں نے اس سال کتنے پیسے کمائے ہیں تو کہاں سے کمائی دیکھنی شروع کرنی ہے یکم جولائی سے لے کر کہاں تک جانا ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں نورمل ٹیکس لے لوگوں نے ایسے کرنا پھر لانک پرویجن نکالی کہ نہیں اگر کسی شخص کو کسی انڈویجول کو اس پر کوئی اعتراض ہے اور وہ اعتراض بڑا جنون ہے تو پھر وہ کمیشنر کے پاس رائٹنگ میں اپلیکیشن لے کر چلا جائے پڑھا تھا نا کلم نہیں رائٹنگ میں اپلیکیشن لے کر چلا جائے اور وہاں اپنی کمپیلنگ نیڈ پروف کرے اگر کمیشنر سیٹسفائیڈ ہو جائے تو وہ اس کو allow کر سکتا ہے کوئی اور بارہ مہینے other than these 12 months یہاں سے ہم نے definition پک کی تھی کس کی special tax year it's a period of 12 months other than normal tax ٹھیک ہے نا لیکن اس کو کیا کرنا پڑے گا approval لینی پڑے گی پھر ایک issue discuss ہو رہا تھا کہ اس کو لکھیں گے کیسے abbreviate کیسے کریں گے تو اصول کیا تھا جہاں year ختم ہو اس کے فوراں بات دیکھنا ہے june کا بارہ ہے اس میں تو june یہیں کھڑا ہے جس calendar year کا یہ june ہے اس سے abbreviate کریں گے 2022 کا june ہے تو یہاں 22 لکھا ہوگا ہے یہ تو ہمیشہ ہی ایسے آ رہا ہوگا normal تو لیکن جو special tax year ہوگا وہ بعض دفعہ یہاں کہیں ختم ہو گیا ہوگا اس june کے بعد کہیں بھی ختم ہو رہا ہوا جولائی میں ختم اگست میں سپتمبر میں اکتوبر میں ہم نے کیا دیکھنا ہے اب next june کس calendar year میں آ رہا ہے اس سے abbreviate کریں گے اور اگر ہمارا tax year یہاں ختم ہو جائے janvary, february, march, april تو پھر یہ والا june آ رہا ہے پھر اس سے 2021 سے abbreviate کریں گے بات سمجھا رہی ہے جہاں tax year ختم ہوا ہے اس کے بعد immediate june دیکھنا ہے کس calendar year میں آ رہا ہے اس سے abbreviate کرتے ہیں یہ دو باتیں کل ہم پڑھ کر گئے ہیں سیکھ کر گئے ہیں ہم نے کل ایک اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ روز کا کام روز کر لے گا ہے اس کا مطلب ہے آج آپ کو اس قابل ہونا چاہیے تھا کہ اگر میں کہتا کہ بھئی پہلے ہم لکھنے لگے ہیں definition normal tax year کی تو آپ لکھنے کے قابل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے ہم نے کسی بھی دن یہ کام بیچ میں ایسے ہی کرنا ہے normal tax year کی definition دیکھ لی تھی ہم نے پھر ہم نے special tax year کی definition بھی دیکھ لی تھی special tax year بننے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ کیا ہے کہ کوئی individual application لے کر کہاں چلا جائے commissioner کے پاس ایک طریقہ دوسرا طریقہ ہے commissioner نہیں board board کا مطلب کیا ہے FBR board means FBR FBR has authority to prescribe any special tax year in respect of any particular class of tax payer individual نہیں class of tax payer یہ فرق ہے مجھے اپنا tax year change کروانا ہے تو میں commissioner کے پاس جاؤں گا FBR کے پاس نہیں جاؤں گا board کے پاس نہیں جاؤں گا ہم کسی ایک sector کے لوگ ہیں class کا مطلب ہے ایک جیسے لوگ مثلا ہم سب گاڑیاں بنانے والی companies ہیں automobiles manufacturer ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے ہمارے سیکٹر کا tax year change کریں تو ہم کہاں جائیں گے board میں جائیں گے board notify کرے گا ہمیں اجازت کون دے گا سارے شوگر والے چاہتے ہیں ہمارا tax year special ہو جائے تو کہاں جائیں board کے پاس جائیں سارے textile والے چاہتے ہیں کہ ہمارا tax year change ہو جائے کہاں جائیں نشاط مل چاہتی ہے میرا tax year change ہو جائیں commissioner کے پاس فرق سمجھ ہے نشاط مل چاہتی ہے صرف اس کا tax year change ہو جائے تو کہاں جائیں commissioner کے پاس ہم چاہتے ہیں ساری textile کا tax year change ہو جائے تو کہاں جائیں board کے پاس یہ بات سمجھ آگی board notify کر دے گا تو tax year change ہو جائیں گے جیسے یہ کچھ areas ہم نے notify کر رکھے ہیں company manufacturing sugar sugar industry کا tax year کیسے چلتا ہے first October سے شروع ہوتا ہے 30th special tax all person exporting rice all bank and insurance companies ان کے کس نے notify کیوں گے board نے کیوں گے اگر ہم کے mcb کا یہ ہے تو یہ commissioner نے کیا ہوگا examiner کا نیا trend یہ ہے اس trend پر ہمیں کتابیں پرانی نظر نہیں آ رہی ہمارے پاس study material اس طرح available نہیں تھا اب ہم یہ assignments کی شکل میں انشاءاللہ آپ کو یہ provide کر رہے ہوں گے اچھا یہ ساری بات ہم نے کر لی تھی پھر change of normal tax year میں نے میں اور shell کی بات کو یہاں strengthen کر دیا تھا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میس ہم کیوں پڑھ رہے تھے کہ می کا استعمال ہے شیل کا استعمال ایسے دیکھیں ایک section صرف ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کتنی دفعہ اس کا استعمال آیا لیکن ابھی شروع شروع کے lecture لوگ سب ہی ڈال رہے ہوتے ہیں ہم نے بھی فیس بک پہ ڈالے ہو تھا بچے جو لیٹ ہو گئے ہیں ابھی جوائن نہیں کر پا رہے ہیں ایک پرابلم چار پانچ لیکچر ہم بھی یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں تو ذرا کمپیریزن میں دیکھنا آپ نے کہ کیا یہ والی باتیں بھی پڑھا رہے ہیں تو پتہ چلے گا نہیں پڑھا رہی ہیں تو پھر تو رٹا ہی لگے گا پھر تو ساری زندگی آپ میری نظر سے ہی لوگ دیکھو گے وہی کل والی بات بن جائے گی کہ پھر تو مولوی صاحب کے پاس ہی ہر دفعہ جانا پڑے گا ہر بات پوچھنے کے لئے تو ہم پھر ٹیکس کے مولوی بن جائیں گے پھر ٹیکس کی ہر بات ہمارے سے پوچھنے آنا پڑے گا نہیں نہیں پڑھنے کا تو مقصد ہے آئندہ میرے پاس نہ آنا پڑے گا آپ کے فادر نے آپ کو کوئی ایک گاڑی ڈرائیونگ سکھانے کے لئے کوئی ایک انسٹرکٹر رکھ کے دے دیا اس نے آپ کو پہلے دنی بیٹھتے اس نے کہا بیٹا آپ پریشان نہیں ہونا میں آپ کے ساتھ ہوں جہاں جانا آپ مجھے بتانا میں آپ کو لے جاؤں گا دماغ تیرا خراب ہے بھائی ایک اچھے انسٹرکٹر کا کام کیا ہے وہ گاڑی سے جلدی سے جلدی ویری گوڈ شاواز خود نیچے اترے اور وہ بندہ چلائے ایک اچھے ٹیکس پڑھانے کے لئے ایک اچھے منٹور کا مطلب ہے جلدی سے جلدی میری ضرورت ختم ہو جائے اور آپ کے ساتھ اب یہ ویسے سیکشن میں بھی پڑھ کے بتا سکتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کی بنیاد ڈالنی ہے تو وہ جو پیچھے سلائیڈ بنی ہوئی وہ اس کی بنیاد ہیں وہ گریجولی ہم آپ کو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ اچھا جی چینج آف نارمل ٹیکس ہیئر ٹو اور پھر میں نے کلاب کو بتایا تھا کہ جس سٹوڈنٹ پرپزیز کے لئے چینج آف سپیشل ٹو نارمل ٹو سپیشل سپیشل ٹو نارمل یہ کام ہم نے کر لیا تھا اچھا جب ہم کوئی چینج انٹروڈیوز کرتے ہیں نارمل سے سپیشل میں چلے گئے مثلاً ایک کمپنی تھی اس کا نارمل ٹیکس ہیئر چل رہا تھا نارمل ٹیکس ہیئر کیسے چلتا ہے فرسٹ جولائی سے چل رہے تھے اور کہاں تک جا رہے تھے جون تک جا رہے تھے اس کو لگا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے ہمارا ٹیکس ہیئر ہونا چاہیے فرسٹ اکتوبر سے اور کہاں تک چلنا چاہیے تھائٹی ایس سپتمبر تک چلنا چاہیے اب دیکھنا ہے کہ اسے یہ اکیلے لگا ہے یا باجمات لگا ہے اگر اکیلے لگا ہے تو کمیشنر کے پاس چلے جائے باجمات لگا ہے تو بورڈ کے پاس چلے جائے پہلا یہ اصول تو ہمیں سمجھ آ گیا نا ہم کہتے ہیں اکیلے لگا ہے یہ اپلیکیشن لے کر چلا گیا کہاں کمیشنر کے پاس کمیشنر کے پاس جا کر کیا کرنا پڑے گا پہلی ریکوارمنٹ کیا ہے رائٹنگ میں اپلیکیشن ہونی چاہیے نمبر ٹو اس نے پروو کرنا ہے کمپیلنگ نیڈ نمبر ٹری کب کمیشنر کے اوپر کیا اصول لگیں گے کمیشنر نے اس کی بات سننی ہے اسے اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ پروائیڈ کرنی ہے اور اگر انکار کرنا ہے تو ریزن لکھنی پڑے گی کہ میں کیوں نہیں مطمئن ہوا اور اس میں کیا لکھیں گے آئی فون نہیں لگایا اس نے ساتھ ٹھیک ہے نا اچھا جی تو یہ سارا کام ہم پڑھ کے گئے اور اگر اس نے انکار کر دیا تو ہمارے پاس کی اوپشن بچی ہے اب بورڈ پہ جانے کی اوپشن بچی ہے ڈائریکٹ ہم بورڈ میں ایس ان انڈویجول بورڈ میں نہیں جا سکتے اور اگر بورڈ نے بھی ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا تو یہ جس طرح کے ججیز بیٹھے ہیں ان کے پاس نہیں جا سکتے ٹھیک ہے نا یہ بات دیکھئے نا کہ اب ہم عدالت میں نہیں جا سکتے بورڈ کا فیصلہ فائنل ہے چیزیں یاد ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں اچھا جی اب ہوا کیا یہ بندہ چلا گیا ایک تو تھا کہ اس کو انکار ہو گیا تو اس کے پاس کیا آپشن ہے بورڈ میں جائے بورڈ نے بھی انکار کر دیا چپ کر کے جولائی سے جون کی ہی ریٹرنیں جمع کر آتا ہے یہ بات سمجھا رہی ہے چپ کر کے جولائی سے جون نارمل ٹیکسیئر میں ہی چلے گا یہ بندہ نہیں کمیشنر نے اجازت دے دی کیوں دے دی ہے فون لگایا ہے ساتھ ٹھیک ہے نا کمپیلنگ نیڈ ثابت کر دی کمیشنر کی کہ اسے فون چاہیے تھا ٹھیک ہے نا کمپیلنگ نیڈ ثابت کر دی کمیشنر نے allow کر دیا اب کیا ہونے جا رہا ہے اب اس نے حساب آئندہ دینا ہے اکتوبر سے سبتمبر تک اب ایک سوال پیدا ہوا جولائی اگست سبتمبر کے جو تین مہینے ہیں اب اس میں چھٹی مل گئے کیا یہ اگزیمٹ ہو گیا اتنی اچھی حکومت ہے ہماری ہماری تو بالکل بھی اچھی نہیں ہے اس کا کیا بنے گا this is called third type of tax year which is called transitional tax year transitional 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 tax year لفظ تو اس کے ساتھ لکھا tax year یہ کبھی بھی 12 month کا period نہیں ہوگا it's always less than a 12 month اور یہ ہمیشہ کب create ہوگا جب normal سے special میں یا special سے normal میں واپس آئیں گے تو جو residual قسم کا period بچ جائے گا switching کا اس کا نام tax year رکھ دیا for the time being یہ 3 month ہیں ٹھیک ہے نا normal سے special میں جا رہے ہیں تو کہیں درمیان میں transition phase آگیا ہے اب اس کی return الگ دینی پڑے گی آخری return ہم نے normal دی ہوگی ایک return دیں گے ہم کس کی اور آئندہ چلے جائیں گے special tax year بات سمجھ آگئی اب پھر مسئلہ پیدا ہوگا اس کو abbreviate کیسے کریں گے پھر وہی بات دیکھیں گے جون کب آئے گا بات سمجھ آرہی ہے abbreviate کرنے کے لیے ہمیشہ اصول کیا ہے جون دیکھیں کب آئے گا جو یا تو immediate جون وہی ہے یا جون نے آنا ہے تو جس کلینڈر year کا جون آئے گا اس سے اس کو abbreviate کریں گے کلینڈر اب جب یہ ساری کہانی چل رہی ہوگی تو اس کے بعد آپ کو اس طرح کا ایک لیٹر ملتا ہے یہ real life example آ رہی ہے اس طرح کا ایک لیٹر ملتا ہے جس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ بھائی اس section کے تحت ہم نے آپ کو دیا the first period of special tax year is commencing from this ایک تو یہ بتائے گا کہ جی آپ کا میں نے چینج کر دیا اور اس کے درمیان میں transition بھی explain کرے گا کہ یہ transition phase آئے گا آپ کا درمیان میں clear ہوگی بات میں now this is section 74 یہ سارا باتیں ہمارا کہاں لکھے ہوئے چھی section 74 اب نکالیے جناب جو آپ assignment لے کر آئے ہیں یہ لے ہیں print لے ہیں اس کا print آپ نے لے کر آیا کرنا ہے کلاس میں کیونکہ ہم نے اس کو سارے کو discuss کرنا ہے solve کرنا ہے چلے میں یہاں کھول بھی لیتا ہوں جن کے پاس نہیں ہے اچھا جی assignment 1 ایک تو میں نے یہاں ایک تو آپ کو بتایا کہ assignment کا مقصد کیا ہے ہم کیوں بنا رہے ہیں یہاں سے assignment شروع ایک تو summary شکل میں ہم نے دائر ہم اس پہ believe کرتے ہیں کہ بار بار چیزوں کو revise کیا جائے تو رٹا لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی repetition اللہ نے ایسا ہمارے brain کے اندر ایک tool رکھا ہے کہ اگر ہم صرف چیزوں کو repeat کرتے رہیں بیٹھ کے رٹا نہ بھی لگائیں تو وہ چنگ دن میں یاد ہو جاتی ہم teaching میں اس اصول کو خود بھی follow کرتے ہیں آپ دیکھیں میں آج آکر کل کا پڑھایا ہوا سب کچھ دوبارہ بولا سلائیڈ استعمال کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب تک یہ چپٹر ختم نہیں ہو جائے گا میں روز یہ سلائیڈ آپ کے سامنے سے گزارتا جاؤں گا پڑھا میں آپ کو manuelی رہا ہوں گا جب numeric آئے گا تو یہاں آ جائیں گے آپ کو numeric وہاں نہیں دکھایا جا رہا ہوگا کبھی اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے ایک ایک لائن ہم ریڈ کر پا رہے ہیں لیکن numeric سارے ہم یہاں white board پر solve بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ اچھا جی دیکھئے normal tax یہ اب دیکھیں یہ آپ کو سمجھانے کے لئے کہ ضروری نہیں تھا کہ بالکل as it is language رٹائی لگاؤ نہیں change ہو سکتی ہے ہاں ہم نے کل 3 punch line دیکھی دیکھئے کیسے لکھا this is a 12 month period that end on 30 June and is denoted by calendar year in which 30 June آس 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 مقصد ہے جب آپ اپنی language میں لکھتے لیکن وہ تینوں باتیں لکھیں گے تو marks ملیں گے period of 12 month ending on 30 June denoted by special tax year this referred to our 12 month period different from normal tax year it is allowed for certain percent and is denoted by the calendar year وہ ہی اسی طرح بات آگئی پھر نیچے transition tax period بھی آگیا clear ہو گئی اب scenario question one کو دیکھتے ہی Sam is an individual taxpayer whose accounting period run from 1st July 2022 to June 30th 2020 what type of tax year Sam is following ending on 30th June but ending on 30th June ضروری نہیں ہے اور بھی condition ہے it should be a 12 month period تو اسی طرح سے اب آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے یہاں سوال بنے نظر آئیں گے ان کے standard solution بھی بنے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو آج آپ کے ذمہ scenario one اور scenario two یہ دو آپ نے گھر جا کے کوشش کرنا ہے کہ جہاں سے examiner اب سوال بنانا شروع ہوا ہے تو آج آپ کے ذمہ دو کام ہیں scenario one سارا آپ نے read کرنا ہے کوشش کرنا اور scenario two پھر آپ نے اسی طرح کرنا ہمارا ایک تو testing system چلے گا نا جو weekly test ہوا کریں گے لیکن اس weekly کے علاوہ میں نے ایک کام مجھے اور بچے بھی بیٹھے ہوئے جنہوں نے پہلے مجھ سے text پڑھا ہوا ہے یہ مجھے TA assist بھی کر رہے ہے کیا نام ہے آپ کا امیر تو امیر کو بھی میں نے کل ایک لفظ استعمال کیا تھا کلاس میں کہ انشاءاللہ ایک بالکل zero revise strategy کے ساتھ آپ ٹیکس چینج ہو گیا تو ہمیں اس نئے پیٹرن کے مطابق تیاری کرنی ہے تو ہم ایک کام کریں گے ہم نے ابھی پڑھا ہے section ہم آپ section wise بھی test لیں گے ہمارا section 74 complete ہو گیا کل آپ section 74 test ہو رہا ہو گا ہم class میں conduct کر پائے ورنہ ہم آپ کو test provide کریں جب گھر سے solve کر کے اور submit کر وائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت examiner کا style یہی چل رہا ہے وہ ایک section کو پکڑتا ہے اور اس section میں سے سوال بنانے شروع کرتا ہے اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اور اس کے بعد اس chapter میں جو بات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں فردر آگے چلتے ہیں section 74 ہمارا complete ہو گیا اس میں تین باتیں ہم نے پڑھی ہیں normal tax year special tax year and tradition tax year اس کے بعد آگئی بات جناب ایک definition آگئی income ہر وہ چیز جس پر tax لگ جائے گا اس کو income کہیں گے any amount subject to collection or deduction of tax under final tax regime ہم دو طرح سے دیتے ہیں یہ بھی روش شکل میں پڑھ رہے ہیں باتیں اپنی اپنی جگہ پر جا کر ان کی detail آئے گی لیکن کیونکہ یہاں link کرنا ضروری ہے ایک ہے کہ حکومت آپ سے کہتی ہے مثلا ہم ایک کاروبار کر رہے ہیں آپ نے accounting پڑھ لی ہوئی ہے accounting میں آپ کی بناتے ہو profit and loss account بناتے گورنمنٹ کہتی ہے آپ اپنا profit and loss account جتہ profit ہوا ہوگا اس پر tax لیں گے profit کا 30% tax لیں گے فرض کر لیں ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے ایک گورنمنٹ کہتی نہیں لوگ تو dummy accounts بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ کہتی یار نہیں یہ نہیں جتنی sale ہوگی نا ہم اس کا tax لیں گے اب سمجھیں اگر میں نے profit 30% لینا تھا تو sale کا 30% نہیں نہ لوں گا تو بہت زیادہ بن جائے گا تو میں tax rate کم کر دوں گا تا کہ صرف آپ کی sale دیکھنی اس طرح tax لیا جا رہا ہو تو اس کو کہتے final tax regime جیسے گورنمنٹ کیا کرتی ہے جتنے ہمارے exporter ہیں نا exporter جب export کرتے ہیں تو ان کے سارے پیسے bank میں آتے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس ایک solid verified amount آ جاتی ہے کہ فلان company نے کتنی export کی ہے اب company سے profit مانگیں گے تو دمی خرچے اور ایک نیا کھاتا کھل جائے گورنمنٹ کہتے نہیں ایسا کرو export کا صرف ایک personal tax دے دو آپ سے income پوچھ ہی نہیں رہے یہ جو پہلا طریقہ جس میں income calculate کرتے ہیں اس کو کہتے NTR normal tax regime لکھنے کہیں لفظ اس TTR اور یہ جو میں نے دوسرے والی بات بتائی ہے اس کو کہتے ہیں FTR final tax regime اس میں ہم profit نہیں calculate کرواتے بلکہ normally sale وغیرہ پر ہی tax لے لیتے ہیں بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے ایک ہے profit نکال لیں پھر اس پر tax لیں ایسے بھی لیتے ہیں اس کو کیا کہیں گے NTR اور ایک ہے نہیں profit نہیں نکال لے کسی ایک figure کو پکڑ لیا جیسے export کو پکڑ لیا یہ کیا کہلا گیا FTR any amount treated as income under any provision of ordination جب ہم ایسے لکھتے نا under any provision of ordinance اصل میں student نے ہمیشہ ایسے ہی لکھنا ہے جب ہم practitioner کہیں practice کر رہے ہوتے ہیں تو ہم section کا number بتاتے ہیں کہ as per section number this یہ کام ایسے ہو رہا ہے لیکن آپ نے section یاد نہیں کرنے you are not supposed to retain them requirement بھی نہیں ہے اب section کا reference under any کی بجائے لکھیں under the provision of ordinance section کا number یاد نہیں رہا اچھا لیں any loss of income یعنی income کا جو reversal ہے law نے اس کو بھی کیا کہ دیا کیوں عام دماغ میں تو نہیں آنا تھا نا اس لئے تو لفظ include لگایا کہ clarify کر رہے ہیں یہ ساری باتیں بھی income ہی یہی کل ہم نے پڑھا تھا کہ income جب کسی چیز کی definition بناتے ہیں کیا صرف یہ ہی meaning ہے no this is additional meaning of لیکن اگر لکھتے income means تو پھر ہم کہتے آج کے بات صرف یہ چار بات income ہیں باقی سب کچھ ختم ہو گئے یہ بات سمجھ آ رہی ہے اگر یہاں لکھا ہوتا income means تو بس آج کے بعد یہ چار باتیں income ہوتی اور کوئی چیز income نہ ہوتی نہیں اوپر لکھا ہوا income کا جو concept ہمارے معاشرے میں دماغ میں دکشنری میں وہ اپنی جگہ ہی موجود ہے مجھے سیلری مل رہی ہے یہاں نہیں لکھا ہوا سیلری تو کیا سیلری پہ ٹیکس نہیں رہا کیونکہ اوپر لیکن اگر اوپر means لکھا ہوتا تو میری سیلری exempt ہو جاتی بات سمجھ آرہی ہے اچھا heads of income section 11 heads of income for the purpose of imposition of tax یعنی tax لگانے کے لیے imposition کا مطلب ہے لگانے کے لیے for the imposition of tax and computation of total income computation کا مطلب ہے calculation لکھ لیں کہیں ساتھ ساتھ اگر سلائیڈ کا print لیا ہوا تو اسی پر لکھ لیں ہم لفظ calculation کی بجائے tax میں کیا لفظ use کرتے computation computation جب ہم سوال بھی کر رہے ہوں گے نا تو بعض دفعہ بچے لکھتے تے calculation of tax نہیں calculation نہیں computation ہے calculation بھی لیکن جو ہمارے شعبے کا wording ہے وہ صحیح wording کیا ہے computation and computation of total income all income shall be classified under following heads namely وہ کہ رہا اگر کوئی شخص پیسے کم آ رہا ہے تو income tax law اس پیسے کو اس income کو ان پانچ head میں classify کر رہا ہے یعنی دنیا کی ہر income ان پانچ میں سے کسی ایک جگہ آ رہی ہوگی number one salary salary کب کہتے ہیں جب employer اور employer کا relation آجائے number two income from property کل ہم نے اس کو definition میں دیکھا تھا ابھی پڑی نہیں پڑیں گے تو اپنے head میں جا کے income from property ایک شخص نے plot خریدا plot بھئی دیا کہتا ہے آج کل property سے بڑی اچھی income آ رہی ہے لیکن income tax والا کہتا ہے نہیں نہیں ہم تو اس کو نہیں کہہ رہے property income ہم تو owner of the land and building کی rental income کو کہہ رہے ہیں یہ تو آپ نے plot خریدا plot بیچا اس کو property income نہیں کہتے بلکہ capital gain کہتے definition کا یہ کمال ہے income from business آپ کوئی بھی کاروبار کر capital gain جب آپ کوئی capital assets خرید رہے ہوں جیسے کہ plot جیسے کہ گھر تو ان سے جو income from ایک لفظ استعمال کرنے لگوں جو پانچویں بات لکھی ہے اس کو کہتے ہیں residual head کیا کہتے ہیں residual residual کا کیا مطلب ہوتا بچا کچا ایک income آئی ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کیا salary میں آتی ہے ہم نے دیکھا property میں آتی ہے ہم نے دیکھا capital gain ہے تو پھر یقیناً وہ کہاں چلی گئی یعنی جو income کہیں fit نہیں ہوگی اس کا نام کیا ہے residual head اچھا law کے لکھنے کا ایک انداز اور سمجھیں namely salary property income from capital gain and جب and یہاں لکھا ہو نا تو اس کا مطلب ہے ساروں کے ساتھ and salary and property and business and and اور اگر یہاں اور لکھ دیتا تو اس کا مطلب ہے سب کے ساتھ اور ہے law کا یہ بھی ایک language کا style ہے اچھا کسی شخص کی income کتنے head سے ہو سکتی ہے پانچ heads چلیے definition آگئی اب آگیا asal میں ایک اہم section جسے ہم نے پڑھنا ہے that is section resident individual resident individual ایک ہم nationality calculate کرتے نا جی یہ british national ہے یہ american national ہے یہ pakistani national ہے income tax nationality نہیں دیکھتی بلکہ کیا دیکھتے ہیں residential status جب ہم نے کسی شخص پہ tax لگانا ہے تو ہم نے اس کی nationality نہیں دیکھ نہیں بلکہ nationality کا name بدل income tax میں کیا ہے residential status residential status define کرتا ہے کس شخص نے کس ملک میں tax دی نا کچھ لوگ تو ہیں جو پاکستان میں ہی رہتے ہیں یہ ہی ہیں انہوں نے کہاں دی رہے ہیں پاکستان میں دی رہے ہیں کچھ لوگ ہیں یہاں سے دوائی لینے چلے جاتے ہیں پھر واپس ہی نہیں آتے انہوں نے کہا tax دی رہے ہیں وہ tax دی رہے ہیں اب کچھ اس کے درمیان میں لوگ ہیں کبھی دوائی لینے جاتے ہیں کبھی واپس بھی آ جاتے ہیں ان کا tax کا نظام پڑھنے لگے جو بندہ پاکستان میں ہی رہتا ہے اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو صرف باہر رہتا ہے پاکستان میں آتا ہی نہیں ہے اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے مسئلہ آنے جانے والوں کا ہے ان کا status کیسے ڈیفائن کرتے ہیں residential status سے اب ہم سب سے پہلے residential status معلوم کرنے لگے individual یعنی natural person میرا اور آپ کا کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے ٹیکس کہاں دینا ہے an individual shall be a resident individual for a tax year if the individual is present in پاکستان for a period of or periods amounting in aggregate to 183 days or more in a tax year وہ کہتا ہے اگر کوئی بد نصیب 183 دھن پاکستان میں گزار دے ٹھیک نا تو پھر اسے پاکستان میں ٹیکس دینا پڑے گا تو فوراں سوال پیدا ہوا law کیا کرتا ہے comprehensive بات کرتا ہے نا تو فوراں سوال پیدا کہ سر consecutive 183 days تو اس نے کہا نہیں نی consecutive یا توڑ توڑ کر بھی 10 دن رہا پھر باہر چلا گیا پھر سٹیمپ لگتی جب واپس آتے ہیں تو انٹری سٹیمپ لگتی ہے ایسے ہمارا نادرہ کے ڈیٹا سے کسی بھی شخص کا کسی بھی وقت پتہ لگا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں کتنے دن رہا اگر کوئی شخص ایک سال میں 183 days اور مور پاکستان میں گزار کلیر ہوگی بات ایک کٹاگری اور یا is an employee اور official of federal government اور posted abroad in the وقت اگر کوئی شخص گورنمنٹ آف پاکستان کا کیا پروvincial گورنمنٹ کا کیا ہے federal گورنمنٹ employee ہے اور گورنمنٹ نے اسے deputation پہ باہر بھیجا ہو ہے and posted abroad in a tax کوئی گورنمنٹ کے hospital میں job کر رہا ہے ڈاکٹر لیکن گورنمنٹ نے اسے deputation پہ بھیج دیا سعودی عرب میں اب وہ اس سال پاکستان آیا ہی نہیں ہے وہیں رہ رہا ہے یا قطر میں یا جو ہمارے دوست ممالک ہیں ہمارے آرمی کے لوگ اس طرح جاتے رہتے ہیں ڈاکٹر جاتے رہتے ہیں بیورکریٹ جاتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پاکستان میں رہیں یا نہ رہیں ایک دن بھی پاکستان میں نہ گزاریں یہ ریزیڈنٹ ہی کہلائیں گے ان کا ریزیڈنٹ سٹیٹس چیک کرنے کے لیے ڈیز نہیں کلکولیٹ کرنے بات سمجھ رہی ہے سمجھ آم آدمی میں ہم گورنمنٹ کے امپلوئی نہیں ہمارا ریزیڈنٹ سٹیٹس چیک کرنا ہے 183 ڈیز چیک کریں دو بات ہوگی اب آگیا اس میں سب کور تھے اوپر والی بات میں سب کور تھے اب آگیا ہم پاکستانی تیسری بات کو میں کر لوں پھر اس کو لنک پاکستان ہم سب اس وقت سٹیزن پاکستان بیٹھے بیٹھے بین اوپر سٹیزن پاکستان who is not present in این اوڈر کانٹری for more than 182 days during اٹکس ایر اور who is not a ریزیڈن ٹیکس پیر اف این اوڈر کانٹری کیا مطلب ہوا جو پاکستانی سٹیزن ہے پاکستانی سٹیزن ہے جن کے پاس گرین پاسپورٹ ہے نیشنیلٹی ہے اگر یہ آدمی دنیا میں پھرتا رہتا ہے اور اس نے پاکستان میں 183 days نہیں گزارے 183 days تو کوئی بھی گزار لے تو ریزیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی بریٹش پاکستان میں آیا ہو ہے کسی کام پہ 183 days پاکستان میں گزارے ریزیڈنٹ ہو جائیں گے کوئی چائنیز کسی پروییکٹ پہ کام کر رہا ہے 183 days یہاں پورے ہوئے ریزیڈنٹ ہو جائے گا یہ تو سب لوگوں کے لیے ہے یہاں پاکستانی نہیں لکھا ہوا لوگ کو پڑھنا سکھیں میرے ساتھ an individual کوئی وہ کہہ رہا ہے اگر پاکستانی پاکستان سے باہر کسی ایک country میں 183 days گزار دے تو وہ ریزیڈنٹ نہیں رہا کسی ایک country میں UK گیا UK 183 days رہا تو اصل میں ٹیکنیکلی یہ والی provision اس پہ UK کی لگ گئی ہے یہ بات سمجھ آئیے آپ کو یہ والی provision اس پہ UK کی لگ گئی ہے اب UK والے کہہ رہے ہیں یہ یہ ہاں ریزیڈنٹ ہے تو کوئی بندہ دو جگہ تو ریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا اگر 183 days اور کسی ایک country میرا تو پھر اس country کا resident لیکن نہیں وہ پھرتا رہے سارا سال کسی بھی country میں کئی دس دن ٹھہرہ ہے کئی بیس دن ٹھہرہ چالیس دن ٹھہرہ پاکستان میں ٹوٹل تھوڑے سے دن ٹھہرہ اب اس کا residential status کیسے چیک کریں اگر کوئی پاکستانی ہے اور وہ دنیا کے کسی اور کنٹری کا resident نہیں ہے تو وہ پاکستان کا ریزیڈنٹی کہلائے گا بھلے پاکستان میں صرف دس دن ٹھہرہ ہو یہ نئی ڈیفینیشن پہلے ٹیکس میں یہ نہیں تھی یہ چینج آئی ہے ٹھیک ہے نا یہ چینج ہوئی ہے پیشلے سال کیا مطلب ہو آپ ٹین کیسے جی نمبر ون ادر دن سیٹیزن آف پاکستان جو لوگ پاکستانی نہیں ہیں ان کا residential status کیسے چیک کریں گے 183 ڈی پاکستان میں گزاریں تو resident نہ گزاریں تو non پاکستان اب وہ جو ہمیں ایک بار بار concept کہتے ہیں کہ 360 ڈگری پہ لے جائے تو concept کی clarity بننی شروع ہو جائے گی اب وہاں نہیں لہو نے لکھا کہ یہ other than non پاکستان لیکن اس کی application تو ایسی ہی ہی نہیں ہے اگر کوئی شخص پاکستانی نہیں ہے 183 days اور مور پاکستان میں رہا تو resident ہو جائے number one number two اگر کوئی government employee ہے تو یہ resident ہی ہے پاکستان میں رہے نہ رہے اس کا ہم نے days سے کوئی link بلکہ link کس ہے employee of the federal government اور provincial government اب iac citizen of Pakistan میں آپ یہاں پاکستان is not present in any other country for more than 182 days during a tax year اگر وہ شخص کسی ایک ملک میں citizen of Pakistan is not present in any other country for more than or who is not a resident taxpayer of any other اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں تو پھر یہ پاکستان میں پھر وہ اگر ایک شخص پاکستان کا citizen ہے اور 182 دن سے زیادہ دبائی میں ٹھہرا ہوا ہے تو بس دبائی کا resident ہو گیا پاکستان کا resident نہیں ٹھیک ہے ایک شخص ہے پاکستان میں صرف 100 دن رہا ہے باقی سارا time دنیا میں پھرتا رہا ہے لیکن کسی ایک country میں 182 دن نہیں رہا تو پاکستان میں resident ہو گیا اس کا آسان جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستانی کسی اور country میں resident ہو گیا تو پھر پاکستان کا non resident ہو گیا لیکن اگر وہ دنیا کی کسی بھی country میں resident نہیں ہے اسے کوئی نہیں آن کر رہا تو ہماری کوئی آن کر رہی نا ٹیکس لینے کے لیے ویسے نہیں آن کر رہی تو چلو کوئی نہیں تمہارے سے ٹیکس لیتا اللہ ہم ماں دھرتی ہے نا نیچرل پیٹسن کا آپ کا میرا میاں منشا کا فلان کا ڈیماغ کا ان کا ریزیڈنشل سٹیٹس چیک کرنا ہو تو کیسے کرتے ایسے کرتے اگر تو پاکستانی نیشنل ہے تو ایسے چیک کر لیا ختم ہوگی کہ نہیں اگر فیڈرل گورنمنٹ یا پروینشل گورنمنٹ کا ایمپلوئی ہے تو ایسے چیک کر لیا اور اگر اس کے علاوہ ہے تو پھر دیکھنا ہے 183 days اور مور اب یہ یاد رکھ رہے ادھر 183 ہے ادھر 182 ہیں جی اب یہ ایک exceptional بات ہے وہاں کا lobby اس کو exception دے 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 کیونکہ یہ deputation پہ ہم نے لکھا ہے کہ اسے posted abroad ہے خود نہیں گیا گورمنٹ نے بھیجا ہویا ہے تو گورمنٹ official resident نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا اچھا اب آتے ہیں یار ہم یہ check کیوں کر رہے ہیں کہ resident ہے کہ نہیں دو باتیں residential status سے taxation پہ impact کیا آتا ہے ذرا دیکھئے ابھی ہم نے income کو define کیا تھا اور پھر اس کے پانچ head بھی بنائے ہیں ایسے کیا نا income کو ہم پہلے دو بڑی basic category میں divide کرتے ہیں income دو حصے ایک کو ہم کہتے ہیں پاکستان source income PSI PSL نہیں PSI پاکستان source income ایسی income جو پاکستان کی حدود میں رہ کے کمائی جائے بات سمجھا رہی ہے یعنی وہ کاروبار جو پاکستان میں بیٹھ کے کیا جائے وہ plot جو پاکستان میں خرید آجائے وہ چیز جو پاکستان میں بیچی اور خریدی جائے اس کو کیا کہتے ہیں پاکستان source income اور ایک ہوتی ہے foreign source income ایسی income جو کسی اور country سے رہ کے کمائی جائے ٹھیک ہے نا جیسے لندن کے فلیٹ بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آرہی ہے تو کسی اور ملک میں کوئی کاروبار کیا جائے جدہ سٹیل مل ٹھیک ہے نا یا لندن فلیٹ تو یہ جو یہ جو source of income ہے یہ کون سا income ہے foreign source ٹھیک ہے اب ٹیکس کس پہ دینا ایک موٹا اصول ہے جس ملک کی انکم ہے وہیں ٹیکس دینا ایک موٹا اصول کیا ہے جس ملک کی انکم ہے وہیں ٹیکس دینا ایک دوسرا اصول ہے کہ نہیں اگر کوئی بندہ ریزیڈنٹ ہے نا تو بس وہ تو بڑا ہی بدنصیب ہے اس نے پاکستان source income کا ٹیکس بھی پاکستان میں دینا ہے اور foreign source income کا ٹیکس بھی یہاں دینا ہے جب ہم ان دونوں کو کٹھا کر دیتے ہیں نا تو اس کے لئے ایک لفظ ہے اور بھی استعمال کرتے ہیں global income ایک ریزیڈنٹ شخص نے اپنی global income پر پاکستان میں ٹیکس دینا ہے اور ایک non-resident شخص نے صرف پاکستان source income پر ٹیکس دینا ہے مثلا ایک چائنیز پاکستان میں آیا ہے تیس دن رہا ہے صرف لیکن ان تیس دنوں میں اس نے پاکستان سے کوئی انکم کمائی ہے تو اس نے اس انکم پر ٹیکس دینا ہے لیکن جو اس کی چائنہ میں پراپرٹی ہے وہاں سے کوئی اسے وہ نہیں دینا لیکن اب دیکھیں کتنی خطرناک بات لیکن اگر یہ چائنیز پاکستان میں ون ایٹی تھری ڈے سے زیادہ رک گیا تو پھر ہم نے ہی تکنا چائنہ والی انکم پہ بھی یہاں تیکس دو اس لوگا پڑھ رہا ہے میسے لکا ی Authentic status is so important because it determined the taxability of your income a non-resident person will always pay only on ESI pakistan source income but a resident individual will always pay on global income means Pakistan source income as well as foreign source income بات سمجھائیے کسی individual کا residential status کیسے معلوم کرتے ہیں یہ بات کہاں لکھوں یہ section 82 تین option ہے جہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ resident ہے کہ نہیں اب law ایسے لکھتا رہا ہے لیکن سمجھ ادھر سے پڑھیں گے سب سے پہلے پاکستانیوں کا دیکھتے ہیں عام آدمی عام پاکستانی عام جنتہ وہ کہتے ہیں اگر یہ کسی اور ملک میں resident نہیں ہے تو بس پھر پاکستان میں resident ہے اس نے یہی tax دے ٹھیک ہے نا یہاں اس کا نکلنا لکھا ہوا ہے کہ اگر 182 days کسی اور ملک میں ایک جگہ رک گیا تو resident نہیں ہے نکل گیا یا اگر دنیا کے کسی بھی ملک کا resident بن گیا تو پھر بھی نکل گیا تو ہم اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں کہیں بھی resident ہو گیا تو پاکستان میں نون ریزیڈنٹ ہو گیا گورنمنٹ ایمپلوئیز پوستیڈ ابروڈ ان کے لیے نمبر آف ڈیز نہیں دیکھتے بس گورنمنٹ یا پروونچال گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کا ایمپلوئی ہونا ہی ان کا residential status define کرا اب آگے other people یعنی non-Pakistani اگر کوئی non-Pakistani اگر other than citizen of Pakistan Pakistan میں 183 days or more ایک سال میں گزار دے consecutive نہیں in total تو پھر وہ یہاں resident ہو جائے گا پھر اسے نہ صرف Pakistan سے جو income کمائی ہے اس پہ tax دینا پڑے گا بلکہ global income پہ tax دینا Pakistan پہ جو income کمائی ہے وہ تو کوئی شخص ایک دن کے لیے Pakistan آیا اس نے بھی tax pay کرنا ہے جو Pakistan source income ہے اس پر تو اپنے tax pay کرنا ہی کرنا ہے وہ تو under discussion نہیں ہے یہ section under discussion لا رہا ہے دنیا کی باقی income کو کیا اس کا tax بھی Pakistan میں دینا ہے وہ کہتا ہے yes اگر 183 days آپ نے ہمارے ملک میں گزار رہے ہیں تو پھر آپ نے global income بہت بات clear ہو گئی اچھا جی اب law ہے law ہم روز ایک saying ابھی پڑھ رہے ہیں شروع میں آپ کا mind prepare کرنے کے لیے کہ law is blind جو لکھا ہے وہ law ہے اور law ایک بڑا عجیب subject ہے میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا شاید کہ law کو پڑھنا ایک بڑا ہی زبردست ایک hobby بن سکتی اور law کو interpret کرنے کی skill ہونا ہی آپ کی professional life کی سب سے بڑی achievement ہو سکتی ہے یعنی سی اے کرتے کہ درمیان میں آپ دو subject ایسے پڑھ رہے ہیں جس سے آپ کی future کی professional life کا تعلق ہے ایک اس میں سے tax دوسری accounting باقی ہم کچھ چیزیں supporting پڑھ رہے ہیں economics b law کوئی it کئی پڑھی ہوگی یا اور کوئی subject bmbs یہ ہماری بس grooming ہو رہی ہے ہماری زندگی کے جو core subject وہ یہ دو ہے جس سے ہم نے آئندہ زندگی میں کمانا تو اگر آپ کے اندر law سکل ہو تو پھر یہ ایک بہت بڑی سکل ہے جس کو upsell کرتے ہیں ساری زندگی میں اس لئے اس subject کو کبھی صرف پاس ہونے کے لئے نہیں پڑھنا بلکہ اس سے دوستی لگانی ہے اس سے سکل بننی ہے ہماری اور جیسے آپ کی دوستی لگ گئی پھر آپ کہیں سر evolution of law کے اندر ہم history کے اندر ایک بات آتی ہے لفظ پھر وہی پہلے سن لیں جو لکھا ہے وہ law ہے that's it اس کا مطلب کیا ہے مطلب law کا نہیں ہوتا اس کا جو meaning ہے جیسے وہ ایک بڑا زبردست واقعہ آتا ہے اپنے سونی رکھا ہوگا سب لیکن چلے میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں قائد عظم رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالی نے ان سے تخلیق پاکستان کا کام لینا تھا تو ان کی انرجی ساری اللہ نے یہاں لگا دی اگر آپ ازیون کریں ایک لمحے کے لئے پاکستان قائد عظم رحمت اللہ سے پہلے تخلیق ہو گیا ہوتا کسی اور شخص نے بنا دیا ہوتا پاکستان اور قائد عظم ایک نارمل انسان کی حیثیت سے اس ملک میں پیدا ہوتے اور وہ ساری زندگی اپنی وقالت کرتے آج دنیا لوگ کو کسی اور طرح جان رہی ہوتی وہ اتنا ذہین انسان تھا لوگ کو اس طرح انٹرپیٹ کرتے تھے کہ آپ حیران ہو جائیں مثلا ان کے مقدمات میں سے ایک اہم مقدمہ ان کے ایک مقدمہ آگیا مقدمہ ہار گئے کلائن کو پھانسی ہو گئی اور وہ بڑے پریشان کہ پھانسی ہو اس وقت لوگ میں لکھا تھا جب کسی کو سزائے موت ہوتی تھی نا تو عدالت لکھتی تھی ہینگ بس اتنا لفظ لکھا جاتا اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی پھانسی کی سزا ہو گئی تو عدالت نے حکم کر دیا ہینگ ہم ہو گیا جس دن پھانسی ہو نہیں تھی قائد آزم وہاں پہنچ گئے میں کہا جی کیا آرڈر آیا میں کہ لکھا ہینگ 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 ٹانگوں سے باندھ لٹکا دو اب یہ لاغ کی دنیا میں ایک ایٹمی دھماکہ ہو گیا تھا وہ پھانسی رک گئی بندہ بچ گیا قانون کو بدلنا پڑا کہ یس جو نہم لفظ کہہ رہے ہیں اس کا تو بڑے ڈیفرن بھی نہیں نکل سکتے اب اس سے پہلے ہزاروں لوگ پھانسی لگ گئے ہو انٹرپیٹیشن اف لاغ وہ بندہ بچ گیا اب اللہ نے جب کوئی کام لینا ہو تو ایک فلم ہی نہیں کریئیٹ ہو جاتے اب لاغ منڈ ہو گیا اور لاغ میں لکھا گیا ہینگ ہم فروم نیک اب پھر لوگوں کو پھانسیاں ہو رہی ہیں چل جاتے ہیں وہ پھر پہنچ جاتے ہیں ہزاروں کہتے ہیں کہ ہیس ہینگ ہم فروم نیک لیکن میں نے نیچے سے پکڑ کر رکھنا ہے یہ دوسرا اٹمی دواکھا جو لاغ میں ہو گیا پھر لاغ منڈ رواج لکھا جاتا ہے ہینگ ہم فروم نیک تیل ڈیتھ ایسے لا اور ایسے جب ہم پہنچیں گے سیکشن سیونٹی تھری پڑھیں گے سیل ٹیکس کا سیل ٹیکس کا یہ سیکشن اس ناچیز کی وجہ سے دو دفعہ منڈ ہو چکا ہے جب ہم پڑھیں گے پھر سنائیں گے کہانی ایسے ہی اس کی انٹرپیٹیشن میں نے کی اپنی فیور میں اور ساری بیورکریسی سارے لوگ بیٹھے دیکھتے رہ گے کہ کیا ہوا ہے اور یس اس کے بعد انہیں امنڈ کرنا پڑا لیکن اس وقت ہم اس مقدمے کو جیتے تو جب ہم سیونٹی تھری پڑھیں گے تو پھر آپ کو ہی کانی سنائیں گے میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں لاؤ کو آپ نے پڑھنا سیکھنا لاؤ کو ایسے نہیں صرف پاس ہونا سیکھنا نہیں ہے اسے ہم نے پڑھنا سیکھنا اس میں سے ہم نے میننگ نکالنے سیکھنا یہ نالیج جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ پروفیشنلی بڑے سٹرونگ پروفیشنل بن رہے ہوں گے انشاءاللہ اچھا یہ اب کہانی جو چل رہی ہے آپ تو آف کرنے کے موڈ میں آنا شروع ہو گئے ہیں اچھا اب ایک چھوٹی سی بات رہ گی اسے کنکلوڈ کرلیں بھی ہیں پانچ ساتھ منٹ نہیں ہے کلاس ختم ہوگی ہے چلیں کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ لیکن آپ نے یہ لے کے آنا ہے یہ اسائنمنٹ لے کر آنی ہے بلکہ میں آپ کو اگلے سیکشن کی بھی اسائنمنٹ آج سینڈ کروں گا وہ بھی لے کے آنی ہے